بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورڈ آف اسلامی سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا خصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں ان نوجوانوں کے لئے ایک عمل لے کے آئی ہوں جن کو عشق کا روک لگ گیا ہے یا لڑکے تو ان کے لئے یہ عمل بہت ہی آزمودہ اور تیر بہدف ہے اور وہ خود بھی اس عشق روک کا علاج چاہتے ہیں تو وہ یہ عمل ضرور کریں کسی کو اگر عشق کا روک لگ جائے اور زندگی کو یہ مرض دیمک کی طرح چاٹ رہا ہو اور سکون غارت ہو چکا ہو تو یہ ایک بزرگ کا دیا ہوا ہے بار بار خیال آتا ہو کسی مرد عورت کا اور ہٹانے سے بھی نہ ہٹتا ہو کسی اور چیز میں دل نہ لگتا ہو پڑھائی وغیرہ میں تو یہ عمل کریں اس کی اجازت بزرگ نے ہر مرد اور عورت کو دے دی ہوئی ہے آج کے حراب محول میں اس کی بہت ضرورت ہے عمل یہ ہے ہر دن سو بار درجہ زہل الفاظ پڑھیں لا مرغوبی اللہ لا مطلوبی اللہ لا محبوبی اللہ لا الہہ اللہ یعنی تسبیح کے ایک دانے پر یہ چاروں کلمات پڑھ کر پھر دوسرے دانے پر یہ چاروں الفاظ پڑھ کر اسی طرح تسبیح مکمل کریں میں الفاظ ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں لا مرغوبی اللہ لا مطلوبی اللہ لا محبوبی اللہ لا الہہ اللہ ان بزرگ نے اس عمل کے تاثرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس عمل سے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان بچوں بچیوں کو اس عمل کے صدقے میں گناہ کبیرہ سے بچ کر زندگی گزارتے دیکھا ہے جو بچیاں کہتی تھیں کہ ہم مر جائیں گی فلا مرد کے بغیر یا جو نوجوان کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے فلا لڑکی کے بغیر چند دن انہوں نے یہ عمل کیا نہ کوئی مرا اللہ نے دین اور ایمان اور عمل کی حفاظت بھی فرمائی اگر خدا نہ ہاستہ دل میں کوئی ایسی کیفیت آ جائے تو دل صاف کرنے کے لیے یہ عمل ہارٹ کلینر کی طرح ہے امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے بچوں نے اس عمل کا نام ہارٹ کلینر رکھا ہوا ہے اب دعا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کماتو حب و ترزا لہو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اجوز الاجوادین یا اکرم الاکرامین یا ذل جلالی وال اکرام یا ذل جلالی وال اکرام یا ذل جلالی وال اکرام یا اللہ پاک تو ہم سب کے زندگی کے مسائل حل فرما دے یا اللہ پاک ہماری پریشانیاں دور فرما کر ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اور ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے یا اللہ پاک جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا اور جنہوں نے نہیں بھی کہا یا اللہ پاک تو سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے ہم سب کے حال پہ تو اپنا رحم اور کرم فرما دے یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے جو کرز دلے دبے ہوئے ہیں اس بوجھ سے ان کو نجات دے دے یا اللہ پاک جو لوگ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان کو کرائیوں کے گھروں سے نکال کر ذاتی گھر عطا فرما دے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما دے یا اللہ پاک جو لوگ جادو جنات اور زہریلی اور گندی نجھ سرنا پاک چیزوں سے تنگ ہیں یا اللہ پاک سب کی ان چیزوں سے جان شروع دے اور یا اللہ پاک ان چیزوں کا خاتمہ مکمل طور پر فرما دے اور یا اللہ پاک ان زیریلی اور گندی چیزوں کو گھروں سے باہر نکال دے اور یا اللہ پاک سب کے حال پہ تُو اپنا رحم اور کرم فرما دے بس اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ فرما دے یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما دے بے دروں کو در عطا فرما دے بے آسراؤں کو آسرہ عطا فرما دے بس تُو اپنا ہاتھ سب پہ رکھنا اور تیرے سوا ہم کسی کے کبھی مختاج نہ ہوں بس تُو اپنا کرم ہم پہ رکھنا یا اللہ پاک اپنا بہت زیادہ رحم کرم ہم پہ فرما دے اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تُو اپنی رحمت کو دیکھ اور اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما بس یا اللہ پاک ہم کو عطا ہی فرما عطا ہی فرما عطا ہی فرما اور ہم سب پہ بس اپنا کرم ہی فرما کرم ہی فرما کرم ہی فرما یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ پاک سب کے نیک اسباب جلد سے جلد بنا دے اور تاکہ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں سے سپبدوش ہو سکے بس یا اللہ پاک تو ہر ایک بیٹی کو اپنے گھر میں خوش رکھنا ہر ایک بیٹے کو اچھی بیوی اور نیک بیوی عطا فرمانا جو اس کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنے یا اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو باعدب اور باخیاء بنانا انہیں بہت زیادہ نیک اور شریف رکھنا یا اللہ پاک سب بچے جنہوں نے امتحانات دیئے ہوئے ہیں سب کو اچھے نمروں کے ساتھ کامیابی اور عزت کے ساتھ بات فرمانا اور ان کے ماں باپ کا سر اونچا رکھنا آمین سمہ آمین اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو اللہم صلی اللہ محمد کمات حب و ترزا لہو آمین سمہ آمین بے رحمتی کا یار ہماراہیمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ